دوستو آج ہم آپ کو ہندوستان کے کیسے راجے کے بارے میں جانکاری دینے جا رہے ہیں جہاں کے خوبصورتی پوری دنیا میں مشہور ہے ہندوستان کا سوچزر لینڈ کہا جاتا ہے اس راجے کو یہاں کا کھانا اور یہاں کے لوگ دونوں ہی کسی کا بھی دل جیت لیتے ہیں اگر آپ دھارمک ہے تو آپ ضرور یہ سٹیٹ وزٹ کریں کیونکہ یہاں آپ کو کئی سارے بڑے بڑے مندر دیکھنے کو ملیں گے یہاں پر سب کے چہیتے دلائی لاما کا گھر ہے دوستو آج ہم بات کر رہے ہیں حسین وادیوں سے گھری ہوئی خوبصورت راجے ہیماچل پردیش کی تو پھر دیر کس بات کی اپنا سیٹ بیلٹ باندھ لیجے اچھے سے اور نکلتے ہیں ہیماچل پردیش کی ایک شاندار سفر پر سب سے پہلے تو آپ کو بتا دو کہ ہیماچل پردیش کی کل آبادی ہے ستر لاکھ کیا سفاس بتا دے کہ ہیماچل پردیش کی دو راجدانی شہر ہیں ایک ہے شملہ اور دوسری ہے دھرمشالہ اور یہاں پر کل ملا کر بارہ زلے ہیں ہیماچل پردیش لوک گاتھاؤں اور ساندھریا کا راج ہے اسے یکشو گندھربوں اور کندروں کا پردیش مانا چاہتا ہے ہیماالے پروت کی گود میں بسے ہونے کے کارن اسے ہیماچل پردیش کہتے ہیں پرانے کے انسار اس پردیش پر موری کشان گپت کنوج ونش کے راجاؤں کا شاسن رہا ہے انگریزوں نے یہاں کے گورخان لوگوں کو ہرا کے کچھ راجاؤں سے دوستی کر لی اور کچھ اندھے راجاؤں کے ریاستوں کو اپنے سامراجے میں سماہیت کر لیا تھا سوطنطرتہ کے بعد 15 اپریل 1948 کو ہیماچل پردیش کا گھٹن کیا گیا اور 1954 میں بیلاسپور کو بھی اس میں شامل کیا گیا پنجاب ری اوگنیزیشن ایکٹ 1966 کے انترگرد پنجاب کا کچھ شیطروں کو ہیماچل میں ملائے گیا ہیماچل کو 25 جنوری 1971 کو پورن راجے کا درجہ ملا ہیماچل پردیش ایک پہاڑی راجے ہے اور اس کا آدھے سے زیادہ شیطر دھولادر رینج کی تلہٹی پرستیت ہے 7025 میٹر شلہ ہیماچل پردیش راجے میں سب سے اونچی پروت شکھر ہے جو دیکھنے میں بہت خوبصورت لگتی ہے یہ پورا کا پورا راجے ہی ہیماالے کی گود میں بسا ہوا ہے اور اس کی خوبصورتی کا ہر کوئی دیوانہ ہے سندھو اور گنگا ندی دونوں ہیماچل پردیش کی گود سے ہی نکلی ہے ہیماچل پردیش بھارت کے انے پردیشوں کی طرح بہت سلسکرتی اور بہت 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 بھاشی پردیش ہے یہاں بولی جانے والے مکھے بھاشا ہندی, پنجابی, پہاڑی, ڈونگری, منڈلی, کانگڈی اور کنوری ہے ہندو سمودائے میں یہاں پر برامن, راجپوت, کنیت, راٹھی اور کولی ہے اور آدھیواشی جنجاتیوں میں گارڈس, کنر, گجر, پانگوال اور لہولی ہے دوستو ہیماچل پردیش اپنے ہینلوم انڈسٹریز کے لیے فیمس ہے ہیماچل کی پشمینہ شال کی مانگ تو پورے دیش میں ہے یہاں کے لوگوں کا تیاؤہاروں میں وشیش لگاؤں ہیں اور ان میں بڑھ چڑھ کر بھاگ لیتے ہیں یہاں تیاؤہاروں میں پوری, لوڑی, ہولی, کلو دشیرہ, بساؤ, لوسر, راکھی اور دیوالی مکھے ہیں یہاں لوگ ہمیشہ مستی کرنے کے موڈ میں رہتے ہیں سب کو ناچنا گانا بہت پسند ہے اور یہ بس موقع ڈھونٹی رہتے ہیں ناچنے گانے کا جب تک یہاں کے لوگ کھل کر ناچتے نہیں تب تک یہاں پر کسی کا من بھرتا نہیں ایماچل پردیش کا کھانا اتنا لذیذ ہوتا ہے کہ آپ اپنے انگلیوں کو چاٹتے رہ جائیں گے آپ اگر نونوچ کے شاکیر ہے تو مانو یہ پردیش آپ کے لیے جنت ہے یہاں پر کئی طرح کے نونوچ پکوانوں کو بنایا جاتا ہے یہاں جیسا موموز آپ کو کہیں آؤٹ ملے گا ہی نہیں آپ سفر کے دوران کم سے کم ایک بار تو یہ موموز ضرور ٹیسٹ کریں گے ہماچل کا واتاوران کافی اچھا ہے دو جولائی دو ہزار تیرہ کو ہماچل پردیش کو دیش کا پہلا دھوان مکت راجے گوشت کیا گیا یہاں پر آپ کو ہر طرف ساف سترا نظارہ دکھے گا کیونکہ یہاں کے لوگ ساف سفائی کو لے کر بڑے سیریس ہوتے ہیں آپ کو یہاں کوئی بھی گندگی کرتے ہوئے نظر نہیں آئے گا حالانکہ یہ بات الگ ہے کہ جو لوگ یہاں پر گھومنے کے لیے آتے ہیں وہ یہاں پر گندگی پھیلاتے ہیں ہماچل کا موسم بھی بہت ہی کم مال کا ہے چوکہ یہ سٹیٹ چاروں طرف سے پہاڑوں سے گھیرا ہوا ہے اسی لیے آپ کو یہاں پر کبھی بھی گرمی کا احساس نہیں ہوگا یہاں جو بھی آتا ہے جون جولائی کے مہینے میں اسے پتا چل جاتا ہے کہ یہاں کا موسم کتنا سہاونا اور کتنا الگ ہے جب پورے دیش میں گرمی پڑ رہی ہوتی ہے تب بھی یہاں پر تھنڈ ہوتی ہے اور اسی لیے اس سمیے لوگ یہاں تھنڈ کا لطف اٹھانے کے لیے آتے ہیں ہماچل پردیش کی لوگوں کا انکم کا مین سورس ہے ٹیوریزم اور دوسرا ہے سیب کی کھیتی آپ کو پورے ہندوستان میں سب سے زیادہ اسی سٹیٹ میں سیب کھانے کو ملیں گی کیونکہ یہاں سیب سب سے ٹیسٹی ہوتی ہے اس کی مٹھاس الگی لیول کی ہوتی ہے ہماچل کے سیب ہر دیش میں ایکسپورٹ کیے جاتے ہیں یہاں کے لوگوں کے بیچ میں سیب کی کھیتی گرنا سب سے پاپیولر کام ہے اس سے ان کی کمائی بھی اچھی ہو جاتی ہے اور یہ دنیا میں نام بھی کماتے ہیں دوستو ہمارے دیش کے ہیرو شیر شاہ وکرم بطرہ کے بارے میں کون نہیں جانتا جنہوں نے پاکستان کے سینکوں کو ان کے غلط دیرادوں کو تباہ کر کے رکھ دیا تھا ابھی کچھ ہی دنوں پہلے کیپٹن وکرم بطرہ کی بائیوپک بھی بنی ہے آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ یہ بھی ہماچل پردیش کی ہی رہنے والے تھے انہوں نے ہم سب کے لیے اپنی جان نیوچھاور کر دی کیپٹن وکرم بطرہ ہماچل پردیش کی پالمپور کے رہنے والے تھے آج بھی پورا دیش انہیں سلام کرتا ہے کیپٹن بطرہ تو آج ہمارے بیچ میں نہیں ہے لیکن ان کے یادیں اور ان کی ویرتا کی کہانی لاہوں کروڑوں سال تک اس دنیا میں عمر رہیں گے ہماچل پردیش کو دیوی کا ستھان بھی کہا جاتا ہے یہاں پر آپ کو کئی سارے بڑے بڑے مندر دیکھنے کو ملیں گے کانگڑا دیوی تارہ دیوی مندر کے بارے میں آپ نے یقیناً سنا ہوگا یہ سارے مندر آپ کو ہماچل پردیش میں ہی دیکھنے کو ملیں گے یہاں پر ٹوریسٹ دیوی کا آشدوات تاپ کرنے کے لیے آتے ہیں اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہ کون کون سی جگہ ہے جہاں پر کہ آپ اس راجے میں گھومنے کے لیے جا سکتے ہیں اور کتنے پیسے خرچ کرنے ہوں گے نمبر وان is شملا دوستو شملا اتری بھارت کا سب سے پاپیولر ہل سٹیشن ہے اس کے علاوہ شملا بائیس سو میٹر کی اوچائے پرستیت دیش کے سب سے فیمز پریٹن ستھلوں میں سے ایک ہے خوبصورت پہاڑیوں اور رہسے میں ہی جنگلوں کے بیچ شملا بھارت کے سب سے خوبصورت جگہ ہیں شملا کی مال روڈ، ریج، ٹائی ٹرین، کولونیل آرکیٹیکچر یہاں آنے والے پریٹن کو ہنیمون کپلز کے لیے اور پریوار والوں کے بیچ کافی پاپی رہے ہیں شملا میں کئی اتحاسک مندروں کے ساتھ ہی کولونیل آرکیٹیکچر کی امارتی بھی ہیں شملا کو بریٹش بھارت کی ارلی سمہ راجدھانی کہا جاتا ہے اور ایسے شہر کے شاندار پراکرتک سندرتا اور باتاورن کسی بھی پریٹک کو دوبارہ یہاں آنے کے لیے مجبور کر دی ہے نیکسٹ ایز منالی منالی پیر پنجال اور دھولہ دھار پروت مالا کی برف سے ڈھکی ڈھلانوں کے بیچ ستر دیش کے سب سے پاپیولر ہلے سٹیشنز میں سے ایک ہے منالی سمودر تل سے 1950 میٹر کی اوچائی پستیت ہے جو راجد کے کلو زلے کا ایک حصہ ہے منالی اپنے ہرے بھرے جنگل پھولوں کے ساتھ بچھی گاس کے میدانوں، نیلے رنگ کی دھاراؤں اور تازگی کی لگاتار خوشبو کے ساتھ ایک ایسا آدھارن پراکرتک ستھل ہے منالی پراکرتی سے پریم کرنے والے پریٹکوں اور لورز کے لیے جنگلت کے سمان ہے اس ہل سٹیشن پر میوزیم سے لے کر مندروں تک ندی کی رومانچ سے لے کر ٹریکنگ ٹریکس تک گاؤں سے لے کر اوبر کھابر گلیوں تک یہاں آنے والے پریٹکوں کو اپنی طرف کھیشتی ہے دھرمچالا دھرمچالا ہیماجل پردیش کا ایک بہت خاص پریٹک ستھل ہے جو کانگڑا سے سترہ کلومیٹر کی دوری پرستیت ہیں دھرمچالا کو کانگڑا گھاٹی کا پرویش مارگ مانا جاتا ہے یہاں کی برب سے ڈھکے دھولادھار پروت شنکھلا اس جگہ کو بہت خاص بناتی ہے دھرمچالا کو دلائی لاما کے پویتر نیواز ستھان کے روپ میں بھی جانا جاتا ہے یہ شہر الگ الگ اونچائے کے ساتھ ہی اوپری اور نیچلے ڈیویزنز میں باٹا گیا ہے اس کے نیچلے حصے کو دھرمچالا شہر اور اوپری ڈیویزن کو میک لوڈ گنج کے نام سے جانا جاتا ہے تیبیتن ہم ہورے کے ناتے دھرمچالا کو بہت دھرم اور طبطی سنسکرتی کو سیکھنے اور جاننے کے لیے ہماشل پردیش کی ایک بہت خاص جگہ ہے ایکسٹیز سپیتی ویلی ہماشل پردیش میں ستھت سپیتی ویلی ہر طرف سے ہیمالے سے گھرا ہوا ہے جو سمودر تل سے بارہ ہزار پانچ سو فیٹ کی اونچائے پرستیت ہے سپیتی گھاٹی کے تھنڈے ریگستان، برب سندھے کے پہاڑ، گماؤدار سڑکیں اور سرم میں گھاٹیاں یہاں آنے والے پریٹکوں کو بے حد اتزاہد کرتی ہے ہماشل پردیش کی یہ ایک ایزی جگہ ہے جہاں پر ورش میں لگ بگ دھائی سو دن دھوپ پڑتی ہے اور یہ دیش کے سب سے تھنڈے ستانوں میں سے ایک ہے نیکسٹ اس کساؤلی کساؤلی چندگر سے شملا کے راستے میں ستھت بہاڑی شہر ہے جو شہروں کی بھیڑ سے دور ایک شانتی پونڈ جگہ ہے کساؤلی ہماشل کے دکشن پشچم بھاگ میں ایک چھوٹا سا شہر ہے جو ہمالے پروت کے نیچلے کنارو پرستیت ہے دیو دار کے سندر جنگلوں کے بیچ ستھت کساؤلی انگریزو دوارہ بنائی گئی بھووے وکٹورین عمارتوں کے لیے رہیسیوں کے لیے بھی جانا چاہتا ہے کساؤلی کا شانت واتاورن اور آکرشک شانتی اس جگہ کو ہماشل کے سب سے خاص پریٹن ستھلوں میں سے ایک بناتی ہے نیکسٹ اس پالامپور دوستو پالامپور ہماشل پردیش کا بہت خاص پریٹن ستھل ہے جو دیو دار کی جنگلوں اور چائے کی باغانوں سے گھرا ہوا ہے دنیا بھر میں فیمس ہے پالامپور کو اب پہلی بار انگریزو دوارہ دیکھا گیا تھا جس کے بعد اسے ایک ویعاپار اور وانی جکے کے اندر کے روپ میں بدل دیا گیا اسے شہر مستیت وکٹورین شیلی کی حویلی اور محل بہت خوبصورت نظر آتے ہیں اب آپ ہماشل پردیش گھومنے جا رہے ہیں تو پالامپور کی سیر کرنا بلکل نہ بھولیں چلیے آپ کو اب بتاتے ہیں کہ کتنے پیسے خرچ کرنے پڑیں گے ہماشل پردیش گھومنے کے لیے تو یہ تھا ہماشل پردیش آپ میں سے اگر کوئی ہے ہماشل سے تو ہمیں کومنٹس میں ضرور بتائیں یہ بھی بتانا کہ آپ کہاں سے ہیں ہماشل اور اس کے تیورس پلیسز کے بارے میں اگر آپ اور جاننا چاہتے ہیں تو کومنٹس میں ضرور لکھے گا پارٹ ٹو امید ہے آپ کو ہمارا یہ اپیسوڈ پسند آیا ہوگا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں اور رشتیداروں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں